نمشکار دوستو سواغت ہے آپ کا منٹرسٹیٹیسکس کے آپ کے اپنے شینل پر اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں MBS PGT انٹرویو 2019 پارٹ ٹو کی جی ہاں پارٹ ٹو جہاں پر آج ہم بات کریں گے بیسکلی دو چیزوں کے بارے میں جو کی بہت زیادہ کنفیوزن ہے جس میں سے ایک کے اندر وہ ہے ویٹیج کہ بھئی کتنا کتنے کی ویٹیج ہے کتنے نمبر کا انٹرویو ہوگا اور دوسرا ہے ہاو ٹو پرپیر یعنی کہ ابھی شروعات کیسے کریں اور کس طریقے سے اس کے اندر اپنے آپ کو ہم ایفیشینٹ بنائیں تو چلی شروع کرتے ہیں سو سے پہلے میں بات کرتا ہوں ویٹیج ابھی جو میں نے ایک گروپ بنا رکھا ہے جس کے اندر آپ سبھی لوگ بات کر رہے ہیں وہاں پر دیکھ کر کے مجھے ایک چیز سمجھ میں آئے کہ آپ لوگوں کو یہ کنفیوزن ہو رہا ہے کہ انٹرویو کی ویٹیج کتنی ہے 15% ویٹیج ہے 20% ویٹیج ہے یا 30% ویٹیج ہے کچھ لوگ اس کو کیویس سے کمپیر کر رہے ہیں تو میں بتانا چاہوں گا کہ کیویس کے اندر پہلے 70 is to 30 کا چلن تھا جو کہ اب نہیں ہے اب یہاں پہ 85 is to 15 کا چلن ہے لیکن اگر میں نویس کی بات کروں تو نویس میں انہوں نے 80 is to 20 کی بات کری ہے یعنی کہ انٹرویو کا جو ویٹیج ہے وہ 20% ہے یہ بات کلیر ہوئی کہ انٹرویو میں آپ جتنے بھی نمبر لے کے آئیں گے اس کا 20% ویٹیج آپ کو اس کے اندر ملے گا یہ تو ہو گئی پہلی بات دوسری بات کچھ لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ اگر 20 مارکس کی ویٹیج ہے تو بھئی انٹرویو کتنے نمبر کا ہوگا اب دیکھیں انٹرویو سے 100 نمبر کا ہو چاہے 200 نمبر کا ہو چاہے 1000 نمبر کا ہو آپ کو ویٹیج 20 مارکس کی ہی ملے گی یعنی کہ آپ کو جو نمبر ملیں گے تو وہ 20 میں سے ہی ملیں گے تو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کا انٹرویو کتنے نمبر کا ہو رہا ہے چاہے وہ نمبر ایک ایک کر کے 20 سکٹر پہ ہو سکتا ہے یا ہزار ہزار کر کے 20 ہزار پہ ہو سکتا ہے لیکن ultimately جو آپ کو ویٹیج ملے گی وہ 20 مارکس سے ہی ملے گی تو ایسے کیس میں آپ کو بلکل بھی پریشان ہونے کی جوڑتا نہیں ہے کہ بھی کیا آ رہا ہے کیسے آ رہا ہے اس چیز کو بلکل پریشان نہ ہو بس اتنا دھیان رکھیں کہ انٹرویو کی ویٹیج 20% ہے بہت دکت ہو سکتی ہے وہی دوسری طرف اگر آپ کے ریٹر میں بہت اچھے مارکس ہے اور اگر انٹرویو میں آپ ایوریج بھی کر جاتے ہیں تو آپ کے سیلیکشن کو کوئی بھی نہیں روک سکتا اب چلیے بات کرتے ہیں دوسری پوائنٹ کی اور دوسرا پوائنٹ ہے ہاو ٹو پریپیر یعنی کہ پریپیر کیسے کیا جائے اس سمیں پریپیر کیسے کیا جائے پریپیر کرنے میں تھوڑا کنفیوجن ہے سمجھ میں نہیں آ رہا کی کیسے کریں کیا کریں کیا پڑھیں تو دیکھیں یہ پی جیٹی کا انٹرویو ہے تو پی جیٹی کے انٹرویو کے اندر جو ایک ایمپورٹن چیز دو تین ایمپورٹن چیزیں وہ ہوتی ہیں وہ ہے کمیونکیشن سپیکنگ سکیلز سبجیک نولیج ریسورسولنیس اگر ان پانچ چیزوں کے اندر اگر آپ اپنے آپ کو ایفیشنٹ محسوس کرتے ہیں تو آپ سمجھ جائے کہ آپ کا سیلیکشن کو کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے پہلا پوائنٹ ہے آپ کا کمیونکیشن اگر آپ کی کمیونکیشن سکلز بہت اچھی ہیں آپ ان سے بات کر سکتے ہیں کمیونکیشن انگلیش اور ہنڈی دونوں بھئی انگلیش یا ہنڈی دونوں میں ایسی کسی بھاشے میں اگر آپ اچھے سے بات کر سکتے ہیں کسی مطلب دونوں ہی بھاشے میں اگر آپ اچھے سے بات کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پوائنٹ بنتے ہیں بھئی دوسری طرف اگر آپ کی سپیکنگ سکلز جب آپ بولتے ہیں تو دیکھیں ایک تو وہ ہوتا ہے نارمل بولنا اور ایک ہوتا ہے اس طریقے سے بولنا جس کے لئے کم سے کم شبدوں میں ہم ایفیکٹیو سے ایفیکٹیو جو میسیج ہے وہ ڈیلیور کر سکے تو یہ اس کی بات ہے وہ آپ سے بات کر کے یہ چیز جج کرنے کوشش کریں گے سبجیک نولیج آپ جس سبجیک کی ٹیچر بننا چاہتے ہیں اس پرٹیکلر سبجیکٹ میں آپ کی کتنی اچھی نولیج ہے اس چیز کو بھی وہ چیک کریں گے وہ آپ سے سوال پوچھیں گے آپ کے سبجیک کنسرن سے یعنی کہ آپ کا سمچہ سبجیک کنسرن کیا ہے جیسے مالی جی آپ فیزیک کمیسٹری بائیو آرٹس کومر سائنس کچھ بھی ہے تو آپ سے سبجیکٹ سے سوال جرور پوچھیں گے اور چیک کریں گے کہ آپ کی سبجیک نولیج کیسی ہے اور آپ کتنا اچھا اپنے سبجیکٹ کو جانتے ہیں اس کے بعد آتا ہے ریسورس فولنس یعنی کہ آپ کے پاس کتنے سارے ریسورس ہیں یعنی کہ جب آپ بچوں کو پڑھائیں گے تو آپ کو کتنی ساری چیزیں آپ کے کتنے پاس آپ کے ریسورس کتنے سارے اگر کسی پٹیکلر ٹاپک کو آپ کو پڑھانا ہو تو آپ بچوں کو کس طریقے سے باقی ریسورس کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں کتنی ویب سائٹس کی لنک آپ کے پاس ہے کتنے سارے سی ڈیز آپ کے پاس ہے کتنے ویڈیوز آپ کے پاس ہے کتنا کنٹینٹ آپ کے پاس ہے رفرنس بک کون کون سی ہے جس کو آپ نے سٹیڈی کریے جی یا جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں بھی آپ سے بات کری جائے گی اور ایک ہو سکتا ہے ایفیکٹیو ڈیمو آپ سے ڈیمو بھی لیا جا سکتا ہے اور آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ بھئی اس پٹیکلر ٹاپک کو پڑھا کے دکھاؤ کہ آپ کیسے پڑھائیں گے تو ان پانچ بندوں کو بھئی آپ بہت بہت اچھے سے سمجھ لیں کیونکہ اگر ان پانچ بندوں پہ آپ نے آپ کھرے اتر گئے تو آپ کا سیلیکشن پکا ہے اس کے بعد اب جرورت آتی ہے کہ بھئی ان پانچ چیزوں کی جرورت ہے اب بات آتی ہے کہ ان پانچ چیزوں کو کیسے پرپیر کریں ہاؤ ٹو پرپیر اس کو کیسے پرپیر کیا جائے تو پرپیر کرنے کے کچھ سدھانت ہیں اور پرپیر کرنے کے کچھ رولز ہیں دیکھیں جب ہم انٹرویو کی پرپریشن کرتے ہیں تو کبھی آپ لوگ آپ کو کہا جاتا ہے کہ جب آپ اکیلے ہیں تو سیشے کے سامنے بیٹھ کے بات کیجئے تو اس طریقے اس چیزیں تو ہوتی ہیں لیکن میں سجسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو کوئی فرینڈ ہے یا پھر آپ کو کوئی دوست ہے جو کہ بھئی آپ کا سکھ دکھ کا ساتھی ہے جسے آپ اپنی ساری باتیں شیئر کر سکتے ہیں اور سب سے اچھی بات ہوگی اگر اس کا بھی پیٹی میں سیلیکشن ہوا ہے تو آپ اس کے ساتھ پرپریشن اسٹارٹ کر سکتے ہیں رو جانا آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ بیٹھ کے بات کیجئے کیونکہ یہاں پھر سبجیکٹ نولیس تیسرا پوئنٹ ہے باقی چار پوئنٹ جو ہیں وہ بہت ایپورنٹ ہے تو اس کی جو جانکاری ہے یا اس کے سکلز جو ہیں آپ پریکٹیس کے ساتھ ہی ڈسکس کر سکتے ہیں یا پریکٹیس کے ساتھ ہی اس کو سیکھ سکتے ہیں تو اس کی پریکٹیس زیادہ جروری ہے آپ اپنے دوست سے پوچھئے اگر میں آپ سے یہ کوشن پوچھتا ہوں تو آپ اس کا کیا آنسٹ لگے یا پھر بیٹھ کے آپ اپس دوسرے سے انگلیش میں بات کیجئے یا پھر ہندی میں بات کیجئے اور فارمل بات کیجئے جیسے ہم آپس میں بات کرتے ہیں وہ تو بہت ہی انفارمل ہوتی ہے تو فارمل طریقے سے ہم کیسے بات کر سکتے ہیں کہ اس طریقے سے شبتوں کا ہم چین کرتے ہیں سیلیکشن کرتے ہیں اس کا آپ کو پریکٹیس کرنا ہے اور وہ پریکٹیس آپ کب کر پائیں گے جب ریالیٹی میں آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہو تو میں مانتا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ اگر آپ کو کوئی فرینڈ جو کی پی جی ٹی کا جس نے انٹرویو دینے والا ہے یا پھر دے آگے اس کے لئے پرپیر کر رہا ہے تو اس کے لئے بھی فائدہ مند ہوگا آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر کے بات کیجئے اس کی گائیڈنس بھی ہو جائے گی باکہ اس کی پرپیریشن بھی ہو جائے گی ساتھی ساتھ اگر ایسا کوئی بندہ آپ کو نہیں ملتا ہے تو آپ اپنا سینئر جونئر جو بھی ہو جو اس طریقے سے آپ کا سپورٹ کر سکتا ہے اس کو آپ ڈھونڈیے اس کے ساتھ بات کیجئے اس کے ساتھ پرپیریشن کیجئے تب جا کر کہ آپ کو ایک اچھا انوارمنٹ ملے گا جس کا نارب کی جو کو بہت اچھے سے سیکھ پائیں گے ادروائیس سیمپلی اس چیز کو پڑھ کے نہیں سیکھا جا سکتا کیونکہ انٹرویو ایک سکل ہے اور یہ پریکٹیس کے ساتھی ہوگی اور اگر آپ پس کوئی نہیں ہے تب آپ اپنے آپ اکیلے میں اس کو پریکٹیس کر سکتے ہیں اور اکیلے میں شیشے کے سامنے بیٹھ کے پریکٹیس کر سکتے ہیں یا پھر آپ نارمل کوئی ویڈیو اوپن کر لیجئے وہاں سے سوال سنیے اور آپ اپنا ریپلائی کیجئے انگلیش میں باتوں کو کہیے انگلیش میں باتوں کو سوچنا سٹارٹ کیجئے اور ہندی میں بھی ہندی میں بھی شبدوں کو سوچنا سٹارٹ کیجئے بولنا سٹارٹ کیجئے کیونکہ ہم جو ہندی بولتے ہیں اور ایک فارمل انگلیش ہوتی ہے دونوں میں انتر ہے تو اس چیز کو سمجھنا ہے اور اسی چیزوں کو کرنا ہے تو پرپریریشن کا سب سے زیادہ جو گولڈن رولے وہ یہی ہے make a team it is a teamwork آپ ایک ٹیم بنائیے practice کیجئے اور repractice کیجئے مطلب سب سے پہلے آپ ایک ٹیم بنائیے آپ اپنا ایک company بنائیے اس کے ساتھ practice کیجئے جہاں پر دکت آ رہی ہے جہاں پر کوئی کمی آ رہی ہے دوبارہ repractice کیجئے اور جب تک وہ problem ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک اس چیز کو کرتے رہیے جب ایسے ہم کرتے ہیں تو چیز اچھے سے clear ہو جاتی ہیں کچھ common questions ہوتے ہیں جسے tell me about yourself آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کی hobby کیا یہ تو کچھ common questions ہے جس کو آپ prepare کریں گے ہی کریں گے باقی کچھ آج کل جو نئے طرح کی questions پوچھے جا سکتے ہیں یا پھر آپ سے related جو آپ کی خود کے self skill discovering والے جو questions ہیں اس کو آپ خود ڈونڈیے اور باقی ایسا friend آپ ڈونڈیے جو کہ critically آپ سے question پوچھ سکے یہ نہیں کہ جو question آپ کو آتے کہ وہی پوچھے spawning tears کچھ ایسے surprising question بھی آپ سے پوچھے اس سے آپ کی real time practice ہوگی اور چیزوں کو آپ جیادہ اچھے سے سیکھ پائیں گے تو فیلال یہی ہے part 2 جہاں پر آج ہم بات کر رہے تھے how to prepare for PGT exam یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ویڈیو اچھے لگی تو جرور اس ویڈیو کو like کر دیں دوستوں سے share کرنا نہ بھولیں اور اگر اس ایسی ویڈیو سے related ہے اور آپ کو اور بھی updates جائیے تو ویڈیو کی comment box میں جرور بتائیں ساتھ ہی ساتھ چینل کو subscribe کر کے bell notification کو on کر دیں فیلال ابھی کے لئے اتنا ہی ملتے لئے ویڈیو میں تو تک لئے دھنیواد جائے ہند جائے بھارت